پاکستان میں علم و حکمت کی علامت سمجھ جانے والے حکیم محمد سعید کا آج 26 ویوم شہادت ہے حکیم محمد سعید نے بچوں اور بڑوں میں علم و شعور کی روشن کی بچوں کی تربیت کے لیے رسال نونہان کے ساتھ ساتھ بڑوں کی صحت پر بھی بے شمار کتابیں تصنیف کی حکیم محمد سعید کی زندگی پر ڈالتے ہیں ایک نظر اس ریپورٹ میں حکیم محمد سعید نے 9 جنوری 1920 کو علی میں طبع مشرق سے وابستہ گھرانے میں آنکھ کھولی اتدائی تعلیم کے دوران عربی فارسی اور انگریزی زبانے سیکھیں اور 18 برس کی عمر میں دہلی یونیورسٹی میں داخلہ لیا انہوں نے فارمیسی میں گریجویشن اور علم العدویہ کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد 1942 میں اپنا خاندانی کام سنبھالا اور حمدرد وقف لیورٹری سے منسلک ہو گئے 1935 میں انہوں نے فارمیسی میں ماسٹرز بھی کر لیا پاکستان بنا تو حکیم سعید اپنے کنبے کے ساتھ کراچی چلے آئے اور یہاں حمدرد پاکستان کی بنیاد رکھی انہوں نے 1952 میں انکرہ یونیورسٹی ترکی سے فارمیسی میں ڈاکٹریٹ کی اور وطن واپس آ کر سینڈ یونیورسٹی پروفیسر آف فارمیسی کی حیثیت سے وابستہ ہو گئے چلے بعد یہاں سے مصطفی ہو گئے انہوں نے 1985 میں حمدرد یونیورسٹی اور پھر مدینت الحکمت کی بنیاد رکھی حکیم صاحب المعدب سے بھی وابستہ رہے وہ اردو اور انگریزی کی دو سو کے قریب کتابوں کے مصنف تھے حکیم محمد سعید نے بچوں کے لیے رسالہ انہوں نے حال بھی شروع کیا سات اکتوبر 1998 کو انہیں آرام باک کراچی میں ان کے دوخانے کے باہر وحشیانہ فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا حکومت پاکستان نے ان کے خدمات کے اعتراف میں 1966 میں سے تارہ امتیاز عطا کیا تھا ان کی شہادت کے بعد انہیں بعد از مرک نشانے امتیاز سے بھی نوازا گیا